اہلو اسلام علیکم میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں آپ دونوں ذات کو بہت بہت سلام مفتی صاحب میں اہلیت تنویر بات کر رہی ہوں مجھے آپ کو اطلاع دینی تھی کہ میں نے جیسے آپ کی بات جیسے عبادت وغیرہ کرنی شروع کی اللہ کا شکر احسان ہے بہتری آگئی ہے ماشاءاللہ جو کمی آگئی تھی اللہ کا شکر ہے بہتری آگئی اور میں نے اپنا آپریشن بھی کرا دیا تھا پتے کا وہ پڑھ رہی تھی میں تو میں نے آپ کو شکریہ بھی ادا کرنا دوں مفتی صاحب بہت فائدہ پہنچ رہے آپ کے سارے وضائف سے بہت فائدہ پہنچ رہے مفتی صاحب مجھے تھوڑی سی تبیت میری اندر سے بہت بزار بزار رہتی ہے یہ کیا وجہ ہے اس کے لئے میں کیا پڑھوں بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا حضرت سے پوچھتے ہیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی اپ ڈیٹ سن کے بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ آپ کو اذکار سے اشغال سے نفع ہو رہا ہے اور عبادت کا ذوق پیدا ہو رہا ہے اب یہی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو خواتین اسی طریقے سے جو اپنے پیرو مرشد کے فیضان سے نفع اٹھاتی ہیں کہ بس پردے میں ہیں لیکن وہ جو بتایا جا رہا ہے جو ہدایت دی جا رہی ہیں ان میں وہ ترقی کر رہی ہیں ان کی زندگی جنت نظیر ہو رہی ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی مسارت ہوئی اللہ آپ کو اور ترقی اور جیو فیضان عطا فرمائے اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ طبیعت اندر سے بیزار بیزار رہتی ہے اس کی ایک تو فیزیکلی وجہ ہو سکتی کہ ابھی آپ کو آپریشن بھی ہوا ہے اس وجہ سے ایسی کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں تو اس سلسلے میں مشایق سلسلہ یہ کہتے ہیں ایک تو یہ کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر دوستوں کے اندر انسان خوشگپیاں کرے اپنے سہریوں میں کھولی ایسی سمندر کے جو کنارے ہیں وہاں سہر سپاٹے کے لئے جائے اور وہاں اللہ کا ذکر کرے ایسے کھولی فیضاؤں کے اندر جا کے بیٹھے ہرے جو مقامات باغات وہاں سہر سپاٹے اس کا احتمام کرے اس سے کیا ہوگا کہ وہ خاص قسم کا جو انقباز ہے وہ انقباز ختم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی کی کھولی نعمتوں کنارے پہ چلے وہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے رہیں اور وہ کنارے پہ ٹھیلتے رہیں ہلکے ہلکے پانی کے اندر جو چلتے رہیں اسی طرح اگر جو ہرے مقامات ہیں کھولے پارکیں ہیں پھول بوٹے لگیں وہاں پھولوں میں بیٹھ جائیں وہاں لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے رہیں اس سے وہ جو خاص کی سمجہ جو آپ قیفت محسوس کر رہے ہیں ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ نشات عطا فرما دیں گے ایک تو یہ کریں اور دوسرا یہ ایک سو ایک دفعہ پڑھیں عشاء کے بعد پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کریں اولا خی گیارمت دروشیو اور تھوڑ سے پانی بھی دم کر کے پی لیں اور دعا کر لیں انشاءاللہ آپ کا یہ انقباض ختم ہو جائے گا ماشاءاللہ